کل بھی انشاءاللہ درس ہوگا نوٹ کر لیجے تائم تو نہیں ہوا کیوں کیوں کر رہا نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعض فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يسبح للہ ما في السماوات وما في الارض له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر هو الذي خلقكم فمنكم کافر ومنكم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر خلق السماوات واللہ بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والارض ويعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات السدور ألم يأتكم نباو الذین کفروا من قبل فزاقوا وبال امرهم ولهم عزاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم من بینات فقالوا ابشر يهدوننا فکفروا وتبلوا واستغنى اللہ واللہ غني حمید زعم الذین کفروا أن لن يبعثوا قل بلا وربي لتبعثن ثم لتنبعن بما عملتن وذالک على اللہ يسیر فآمنوا باللہ ورسوله والنور اللذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن باللہ ويعمل طالحا يکفر عنه سیئاته ویدخله جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فيها ابدا ذلك الفوض العظيم والذین کفروا وكزبوا بآیاتنا اولئك اصحاب النار خالدین فيها وبئس المصیر صدق الله العظيم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی يفقه قولی اللہم ربنا الهمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم ربنا نویر قلوبنا بالایمان وشرح صدورنا لالاسلام ووفقنا لما تحب و تردو آمین یا رب العالمين سورة تغابر کا یہ پہلا رکو جو ابھی تلاوت کیا گیا ہے جیسے کہ اس سے قبل وضاحت کی جا چکی ہے کہ کل دس آیات پر مشتمل ہے اور ان میں مضامین کے تقسیم اور ترطیب اس طرح ہے کہ پہلی سات آیات میں ایمانیات سلاسہ یعنی توحید رسالت اور معاد کا بیان ہے ایک نیریٹیم والداز میں اور اس کے بعد کی تین آیات میں کلمہ فا کے ساتھ شروع ہو کر نہایت زوردار دعوت آئی ہے ایمان لانے کی یہ بات بھی ارس کی جا چکی ہے کہ پہلی سات آیات میں تقسیم یوں ہے کہ چار آیات ذات و صفات باری تعالیٰ کے بیان پر یا یوں کہیے کہ ایمان باللہ کی تشریح پر مشتمل ہیں پھر دو آیات ایمان بررسالت کے زمن میں اہم مضامین پر مشتمل ہیں پھر ایک آیت وہ ہے کہ جو بڑے ہی پرجلال انداز میں خطابی اور اضعانی انداز میں ایمان بالآخرہ یا معاد کے ذکر پر مشتمل ہے البتہ یہ ترتیب پھر الٹ جاتی ہے جب دعوت ایمان کا مسئلہ سامنے آئے گا تو ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت ان دونوں کو ایک آیت سے بھی کم میں جمع کر لیا گیا اور دو طویل آیات بلکہ پہلی آیت کا بھی ایک حصہ جو ہے وہ پھر ایمان بالآخرہ کے تذکرے پر اور اس پر ایمان اور اس کی اہمیت کے بیان پر مشتمل ہیں پہلی چار آیات کا ہم مطالعہ کل مکمل کر چکے ہیں بلکہ جو دوسرا حصہ ہے جو ایمان بالرسالت و نبوت سے بحث کرتا ہے اس کی بھی ایک آیت پر ہم کل غور کر چکے البتہ چونکہ اس مضمون کو آگے پڑھانا ہے لہذا اس کا عادہ ضروری ہے کیا نہیں آ چکی تمہارے پاس خبریں نبا کہتے ہیں اہم خبروں کو بڑی اہم خبریں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تھا پہلے یعنی یہ وہ اقوام جن کے طرف اللہ تعالی نے انوالعظم من الرسل جلیل القدر پیغمبروں کو محبوس کیا اور ان اقوام نے ان کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا ان کی دعوت کو رد کر دیا جس کی پاداش میں پھر انہیں عذاب استیثال کا نوالہ بنا دیا گیا نسیم منصیہ کر دیا گیا ایسے کر دیا گیا کہ گویا کہ وہ کبھی تھے ہی نہیں قَالْ لَمْ يَغْنَوْ فِيهَا لَا يُرَا إِلَّا مَسَاكِنُوْهُمْ اب ان کے مسکر اور کھندر نظر آتے ہیں ان میں رہنے والوں کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا فرمایا اَلَمْ يَعْتَكُمْ لَبَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِ فَزَّاقُوا وَبَعْلَابْرِهِمْ تو انہوں نے چکھ لیا اپنے کیے کا مزا اس کی سزا اس کی پاداش کو چکھ لیا اس سے وہ عذاب استحال مراد ہے جس کا میں ذکر کر چکا ہوں لیکن آیت خبر ہوتی ہے ختم ہوتی ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب اصل عذاب جو ہے وہ آخرت کا ہے وہ ہے کہ جو اصلاً ان کے اصل کرتوتوں کا پورا بدلہ بنے گا یہ تو گویا کہ وہی امباؤ الرسول کے جو مکی صورتوں میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ اور تقرار اور عادہ کے ساتھ بیان ہو چکے ہیں ان کو ایک آیت میں یہاں سمو لیا گیا اس کے بعد فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَعْتِهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْمَيِّنَاتِ یہ ان کا انجام اس لیے ہوا یہ معاملہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول آتے رہے رسول چونکہ جمع مکسر ہے اس لیے یہاں واحد مونس کا صحیح آیا ہے یہ اس لیے کہ ان کے پاس آئے ان کے پاس آتے رہے ان کے رسول یعنی ان کی طرف جن رسولوں کو اللہ نے مربوس کیا بِالْبِيَنَاتِ بِيَنَاتِ جمع ہے بِيَنَا کی بِيَنْ قُسْشَے کو کہتے ہیں کہ جو بالکل واضح ہو روز روشن کی طرح آیا ہو از خود ظاہر و باہر اور یہ لفظ دونوں چیزوں پر اس کا اطلاق ہوگا ایک تو وہ موجزے جو اللہ تعالیٰ نے رسول کو آتا کیے جو ان کی رسالت کے لیے گویا کہ قطع و دلالت ثبوت بنتے تھے اور دوسرے وہ تعلیمات جو وہ لے کر آئے جو فطرت انسانی کی جانی پہچانی چیزیں جن کی شہادت فطرت انسانی میں مزمر ہے یہ مضمون تفصیل سے آ چکا ہے سورہ آل عمران کے درس میں بھی سورہ نور کے درس میں بھی اس سے پہلے سورہ لقمان کا دوسرے رکوع کا درس ہے تفصیل سے آ چکا ہے کہ ایمان تو مجملن یا یوں کہیے کہ بِالقوة پوٹینشلی وہ قلب انسانی میں روح انسانی میں موجود ہے لہٰذا اس کی گواہی تو اندر سے برامد ہوتی ہے وہ بیانات ہیں تو ان کے رسول ان کے پاس بیانات لے کر آئے موجزات لے کر آئے وہ تعلیمات لے کر آئے کہ جن کی گواہی پر ان کے اپنے قلوب ان کی اپنی ارواح ان کی اپنی فطرتیں شاہد تھیں جن کی صداقت پر گواہی دے دیں فَقَالُوا بَشَرُوا يَحْدُونَنَا تو انہوں نے کہا کہ کیا ایک انسان ہمیں ہدایت دے گا یَحْدُونَنَا جَمْعَ کا سیغہ ہے یہاں بشر جو ہے یہ گویا کہ جنس پر دلالت کر رہا ہے جمع ہی یہاں کر جمع کرنے چاہیے کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے یعنی ان کے لیے یہ چیز مستبعد ہوئی ناقابل قیاس ناقابل قبول قرار پائی کہ نبی اور رسول انسان ہو یعنی یہ کہ کوئی مَا فَاقُ الْبَشَرْ حَسْتِي ہو کوئی فرشتہ ہو فَرْوَالِ مَخْرُوق ہو آسمان سے اترتی ہوئی نظر آ رہی ہو اب یہ ذہن میں رکھئے کہ قرآن مجید کا زیادہ تر خطاب جن لوگوں سے ہے یعنی مشرقین عرب جو براہ راست اور اولین مخاطب تھے قرآن کے وہ اللہ کو مانتے تھے اللہ کے وجود کے منکر نہیں تھے گمراہی نمبر ایک تو یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کچھ شوراکا بھی تجمیز کر لیے تھے شرک کرتے تھے کچھ حسیوں کو ان کے نائب کی حیثیت سے یا اس کے ہاں شفی کی حیثیت سے گھڑ لیا تھا اور دوسرے یہ کہ قیامت کے بارے میں بھی انہیں شکوک و شبھات تھے رسالت سے بھی وہ بلکل ناواقف ہو چکے تھے اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن میں یوں سمجھ یہ کہ دو ہزار برس سے تقریباً کوئی نبی آئے نہیں حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں یہ لوگ اور حضرت ابراہیم کی اولاد اور ان کی نسل کی اس شاق میں نبوت و رسالت حضرت اسماعیل کے اور حضور کے ماں بین یہ سلسلہ بن رہا ہے نبوت و رسالت تو جاری رہی ہے نسل ابراہیمی کی دوسری شاق میں یعنی جو حضرت اسحاق سے چلی ہے علیہ السلام و السلام بنی اسرائیل میں اس اعتبار سے ان کا استبعاد جو ہے وہ ان چیزوں کے بارے میں تھا کیا بشر ہمیں ہدایت دیں گے فَكَفَرُوا پس انہوں نے کفر کیا انکار کیا وَتَوَلَّوْا اور پیٹھ موڑ لی روگردانی کی وَاسْتَغْنَ اللَّهُ اور اللہ نے بھی استغنا برتا وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ اور اللہ تو ہے ہی غنی اور حمید یہ جامعہ تو راستی اس پر آتا ہے اس کے لئے کوئی احتیاج نہیں ہے کسی کے ایمان لانے سے اس کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہوتی اور کسی کے کفر کرنے سے اس کے کارخانہ خدرت میں کوئی کمی نہیں آتی وہ تو غنی ہے حمید ہے یہ دونوں الفاظ آ چکے ہیں تیسرے درس میں وَلَقَدْ عَتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ عَنِشْكُرُ لِلَّهُ وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِلَّفْسِهُ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهُ غَنِيُّ الْحَمِيدُ وہی الفاظ ہے اس لئے یہاں اب میں ان کی وداحت مزید نہیں کروں گا لیکن یہ کہ یہاں کس انداز میں آیا جب انہوں نے کفر کیا اور روح گردانی کی پیٹ موڑ لی تو اللہ نے بھی ان کی جانب سے اپنی شفقتوں رنایتوں کا رخ موڑ دیا اللہ نے بھی ان سے ایک طرح سے اپنا رخ پھیر دیا وَاسْتَغْنَ اللَّهُ اللہ نے بھی شانِ استغناء کا مظاہرہ فرمایا وَاللَّهُ غَنِيُّ الْحَمِيدُ اور اللہ تو ہے ہی غنی اور حمید اسے کوئی احتیاج نہیں اس آیاء مبارکہ میں جو اہم نقطہ آیا ہے اس پر ذرا ہمیں غور کر لینا چاہیے انبیاء و رسول کے باب میں سب سے بڑی ٹھوکر جو انسان نے کھائی ہے وہ یہی ہے کہ چونکہ وہ انسانوں میں سے ہوتے تھے لہٰذا ان کی بشریت آڑے آتی تھی ان پر ایمان لانے میں اور اس کے زمن میں یہ بات واضح طور پر سمجھ لیجئے کہ وہ جو ایک بڑا پیارا شعر ہے کہ کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا لیتے ہیں ایک تو یہ کہ واقعتاً انسان کے لیے اس بات کو تسلیم کرنا بظاہر کسی قدر مشکل ہے فی الواقع اللہ کا رسول اللہ کا فرشتادہ اللہ کا پیغامبر اور وہ آم انسان ہو کچھ تو یقیناً اس میں لوگوں کے لیے ایک اجنبیت ہے انسانوں کے لیے اللہ تعالی وراء 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 سمہ وراء وراء ہستی ہے تو اس کا رسول اس کا فرشتادہ اس کا پیغامبر اس کا ایلچی بھی کچھ تو مختلف ہونا چاہیے جیسے کہ دنیا کا دستور ہے جتنے بڑے شہنشاہ کا سفیر ہوگا اتنی ہی زیادہ شان و شوقت کے ساتھ اس کا ورود ہوگا ایک مناصمت ہوتی ہے جس بادشاہ کا کوئی ایلچی ہے پیغامبر ہے اسی کسی مناصمت کے شان و شوقت کے ساتھ وہ آتا ہے لہٰذا یہ ایک درجہ میں بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک استبعاد سا ہے اس میں یقیناً قبول کرنے میں کچھ نہ کچھ رکاوٹ آتی ہے لیکن اصل میں اس کو ایکسپلائٹ کیا ہے ان کے سرداروں نے ان کے چودریوں نے اس لیے کہ ان کی سرداری کے لیے در حقیقت ایک خطرے کی شکل اختیار کرتے تھے انبیاء و رسول اگر ان کی طرف لوگوں کا رجوع ہو جائے تو ان کی سیادت ان کی چودرہت ان کی قیادت ظاہر بات ہے کہ اس کا دسترخان جو ہے لپڑ جائے گا اس کی بسات لپڑ جائے گا لہذا قرآن مجید میں اکثر و بیشتر جگہوں پر آپ دیکھیں گے انبیاء و رسول کے تذکرے میں کہ کہا سرداروں نے ان کی قوم میں سے یہ در حقیقت وہ سردار اور وہ چودری اور وہ قائدین وہ ہیں کہ جنہوں نے پھر اس کو ایکسپلائٹ کیا اس کو بہانہ بنایا اور لوگوں کو ورگل آیا کہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا رسول اور وہ ایک عام انسان کی طرح بازاروں میں چلتا پھٹا ہو ضرورت کی چیزیں خرید رہا ہو اور یہ کہ وہ انسانوں کی طرح کھانا کھاتا ہو اسے بھی پیاس لگتی ہو اسے بھی بھوک لگتی ہو اس کے بھی بال بچے ہو وہ بھی اہل و عیال و عال کیسے ممکن ہے چنانچہ میں اس کی چند مثالیں آپ حضرات کے سامنے سورہ مومنون میں خاص طور پر یہ مضمون تقرار و ریاضہ کے ساتھ آیا ہے بڑی وضاحت کے ساتھ حضرت نور کے بارے میں فرمایا گیا کہا اس کی قوم کے ان سرداروں میں جنہوں نے کفر کیا تھا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ نہیں ہے یہ یعنی حضرت نور علیہ السلام ایک بشر تم جیسا وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر بالا دستی حاصل کرے یہ نبوت کا ڈھونگ اس نے اس لیے رچایا ہے تمہاری سیادت اور قیادت کا یہ شوقین ہے چاہتا ہے کہ تم اس کی سیادت اور قیادت کو تسلیم کرو يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْشَى اللَّهُ لَعَنْزَلَ مَلَائِكَةً اور اگر اللہ واقعی چاہتا کسی کو رسول اور پیغامبر بنا کر بھیجنا تو وہ فرشتوں کو نابل کر سکتا تھا اب یہ بات جو ہے میں اس لیے ارز کر رہا ہوں کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ واقعیتا جیسے ایک جگہ پر آیا فَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فِرَوْمْ کے بارے میں آیا اس نے اپنی قوم کی مت مار دی اس نے جو بھی پروپیگنڈے کے ہتھیار اختیار کیے اس نے واقعیتا اس نے اپنی قوم کو قلو بنا لیا ان کی عقل کو اور ان کی مت کو مارنے میں کامیاب ہوں گیا فَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاتْعُوح اور پوری قوم نے اس کی بات مانی اسی کے پیشے چلے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے لیے در حقیقت یہ چیز ایسی ہے جس کو لوگوں نے ایکس پوائٹ کیا ہے اسی طرح سورہ مومنون میں در آگے چل کر حضرت حود یا حضرت سالح وہاں نام نہیں ہیں ان کے بارے میں ان کی قوم کے سرداروں کا جو قول ہے وہ نقل ہوا وَقَالَ الْمَلَعُ مِن قَوْمِهِ اللَّذِينَ قَفَرُوا وَقَذَّبُوا مِلِقَائِ الْآخِرَتِ اور کہا اس کی قوم ان کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اور آخرت کی ملاقات کا انکار کیا تھا وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا اور ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں سہولتیں ساد و سامان قیش و عشرت کے اسباب مہیا کر دیئے تھے مترفین تھے وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا اب ان کا قول نقل ہو رہا ہے مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَعْقُلُ مِمَّا تَعْقُلُونَ مِنْهُ وَيَسْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ نہیں ہے یہ شخص یہ حود اور یہ صالح علیہ السلام نہیں ہے یہ شخص مگر تمہاری طرح کا ایک انسان بشر کھاتا ہے وہی کچھ کے جو تم کھاتے ہو اور پیتا ہے وہی کچھ کے جو تم پیتے ہو وَلَا إِنَا تَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ اِنَّكُمْ اِذَلَّا خَاسِرُونَ اور اگر تم اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت کروگے تو بڑے گھاٹے میں رہوگے یعنی رہا یہ لطیف نقطہ سامنے رہے کہ اپنی اطاعت کروانا جو ہے وہ تو ان کے نزدیک ہرگز کوئی قابل اعتراض بات نہیں تھی حالانکہ وہ خود بھی انسان تھے لیکن نبیوں کی بخالفت کے لیے دلیل بنایا کہ اپنے جیسے انسان کی اطاعت وَلَا إِنَا تَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ اِنَّكُمْ اِذَلَّا خَاسِرُونَ سرح آگے چل کر سورہ مومنون میں پھر فرعون کا اور اس کے سرداروں کا اور اس کی قوم کے سرداروں کا قول نقض بوا ہے حضرت موسیٰ اور حضرت حارون علیہم السلام کے بارے میں اور یہاں باقیہ یہ ہے کہ ان کی قوم کے لیے امتحان قدر شدید بھی ہو گیا تھا اس لیے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت حارون کا تعلق جو ہے وہ ان کی محکوم قوم سے تھا نہ صرف یہ کہ ان جیسے انسان بلکہ ان سے کم تر انسان اس لیے کہ بنی اسرائیل پر تو وہ پورے طور پر غالب تھے مستولی تھے ان کو مستضعفین بنایا ہوا تھا خود مستقبرین بنے ہوئے تھے لہذا ان کا قول یہ ہے فَقَالُوا اَنُؤْمِنُوا لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ کہ ہم ایمان لائیں اپنے ہی جیسے دو انسانوں پر اپنے ہی جیسے دو بشعوں پر اور درہا ہالے کہ ان کی قوم تو ہماری محکوم قوم ہے غلام قوم ہے یعنی یہ کہ وہ ہم جیسے بھی نہیں ہم سے کم تر ہو گئے کیسے مان لیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں کیسے تسلیم کر لیں کہ اللہ نے انہیں نبوت و رسالت سے سرفراس کیا یہی بات سورہ مومنون کے بعد آپ کو معلوم ہے سورہ نور ہے وہ مدنی سورت ہے جس کا پانچ ماہ رکوع جو ہے ہم پڑھ بھی چکے ہیں اس کے بعد سورت الفرقان ہے وہاں یہ مضمور پھر آیا ہے وَقَالُوا مَا لِحَادَ الرَّسُولِ يَا قُلُوا تَعَمْ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ اہلِ مکہ نے بھی یہی کہا حضور کے بارے میں یہ کیسے رسول ہے یہ رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں کیسے رسول ہے یہ تو بازاروں میں چلتے بھرتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں یہ گویا کہ یہ بشریت جو ہے یہ کچھ تو واقعیتا انسان کے لیے ایک مرحلہ ہے قبول کرنے میں ایک دکت ہے کہ اپنے جیسے انسان کو رسول کیسے مانگے لیکن یہ کہ اس کو ایکسپلائٹ کیا ہے اس کو زیادہ جو ہے ہوا بھی ہے ان کے قوموں کے سرداروں نے ان کے چودریوں نے ان کے جو قائدین تھے انہوں نے اپنی قیادت اور سیادت ان کے حفاظت کے لیے اب اسی بات کا ایک دوسرا رخ ہے اس کو بھی سمجھ لیجئے یہی مرض کہ نبوت و رسالت اور بشریت کے مابین کچھ فرق و تفاوت کچھ استبعاد کچھ تضاد کا سا پہلو انسان کو نظر آتا ہے یہی مرض جو ہے رسولوں کی امتوں میں ایک دوسری شکل میں ظاہر ہوا جن لوگوں کے سامنے وہ رسول بشر کی حصے سے موجود تھے انہیں ان کی رسالت کو ماننے میں تعمل ہوا اس بنیاد پر کہ یہ تو ہماری جیسے بشر ہیں لیکن پھر جنہوں نے مان لیا ان کی آگے کی نسلوں میں امتوں میں پھر یہ گمراہی جو ہے ایک ہی فساد ہے خون کا جو کہیں یہاں ایک فوڑے کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے کہیں کسی اور جسم کے حصے میں فوڑے کی صورت اختیار کرتا ہے فساد خون تو ایک ہی ہے اسی طرح مرض بنیادی وہی ہے جس کا ظہور بعد میں امتوں میں اس صورت میں ہوا کہ انہوں نے رسولوں کی بشریت کا انکار کر دیا بلکہ یہ کہ انہیں علوہیت میں شامل کرنے کی کوشش کی یہ گمراہی اور یہ بیماری جو ہے یہ مرض سب سے بڑھ کر سب سے نمائی صورت میں ظاہر ہوا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں انہوں نے تو بشریت کے دائرے سے خارج کر کے بازابتہ علوہیت میں شامل کر دیا اقانیم سلاسہ میں سے ایک قلوم کی حیثیت سے گویا کہ وہ اللہ کے بیٹے اور بیٹے بھی سلمی بیٹے قرار دے دیئے گئے جو کہ شرک کی بدترین صورت ہے شرک فضاد کی اریاں ترین صورت جس پر کہ اللہ تعالیٰ کا غضب جب ہم نے یہ اقصاب شرک کا مطالعہ کیا تھا کہ سب سے زیادہ جو بھڑکتا ہے اللہ کا غضب وہ اس قسم کے شرک پر یہی معاملہ ہمارے ہاں یہ نور و بشر کا جو جھگڑا چلتا ہے جس پر کہ بڑے بڑے مباسے ہیں اور بڑے مناظرے ہیں اور مجادلے ہیں اور من دیگرم تو دیگری وہ یہی مسئلہ بشریت کا انکار حالانکہ در حقیقت قرآن مجید نے جس طور سے ماضح کیا ہے یہ میں بیان کر چکا ہوں تفصیل سے اقصام شرک کے اس مضمون میں کس طرح تحفظ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے حضور کی ذات مبارک کو کہ آپ کی بشریت کو بار بار نمائع کیا ہے حضور خود فرماتے ہیں مَا آنَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ اِنَّمَا آنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَا إِلَيَّا النَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ وَاحِدُ میں تمہاری ہی طرح کا ایک انسان ہوں بشر ہوں میری طرح وحی کی گئی اسی طریقے سے قُلْ حَلْكُنْتُ إِلَّا بَشَرَ الرَّسُولَةُ پہلی آج جو میں نے آپ کو سنائی وہ تو سورہ کحف کی آخری آیت ہے قُلْ اِنَّمَا آنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَا إِلَيَّا النَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ وَاحِدُ لیکن یہ کہ سورہ بنی اسرائیل جو اس سے متصلن قبل ہے اس کا جوڑا ہے اس میں فرمایا قُلْ حَلْكُنْتُ إِلَّا بَشَرَ الرَّسُولَةُ جب مطالبے کیے گئے حضور سے کہ یہ موجزہ نکھائیے یہ موجزہ نکھائیے یہ کر کے نکھا دیں تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے رسول مان لیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہی جواب ہے جس کی تلقین کی گئی یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ جواب دیجئے کہ میں نے خدای کا دعویٰ تو نہیں کیا ہے کہ مجھ سے تم یہ تقاضے اور مطالبے کر رہے ہیں حَلْكُنْتُ إِلَّا بَشَرَ الرَّسُولَةُ میرا دعویٰ تو صرف یہ ہے کہ میں بشر ہوں اور رسول ہوں تو بشر کا اس طور سے بتقرار و عادہ نمائع کیا جانا حضور کی مشریعت کا یہ در حقیقت اس امت کو جو محفوظ رکھا ہے بحیثیت مجموعی اللہ تعالیٰ نے اس طور کے شرق سے یہ اس کا ذریعہ ہے یہ اس کا ایک سبب بن گیا ہے الحمدللہ علیہ صالح البتہ یہ ضرور روڈ کیجئے کہ اس کو دوسری انتہا تک پہنچا دینا بھی صحیح نہیں بلکل اپنے جیسا انسان زدن زدہ میں اور انتہا پسندی میں ایک کے مقابلے میں دوسری ایکسٹریم پر چلے جانے کا معاملہ جو ہے یہ ہوتا ہے عام طور پر اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی اس کے شواہد موجود ہیں اس لیے کہ بعض احادیث میں حضور کا اپنا یہ فرمان ہے صحیح حیم کی روایت ایوکم مسلی تم میں سے کون ہے مجھ جیسا معلوم ہوا کہ یہاں ایک اعتبار سے نفی ہو رہی ہے اور خاص طور پر آپ کے علم میں ہے کہ جب یہ پی بپی متواتر روضہ رکھنا جو ہے کہ آج روضہ رکھا اور شام کو افتاد نہیں کیا وہی روضہ مسلسل چل رہا ہے رات بھر بھی اگلے دن بھی تو جس کو تواصل کہتے ہیں سو میں ویسال جوڑ دینا روزوں کو ایک سے زائد روزوں کو ملا دینا آپس میں مسلسل یہ روضے کی کہتی ہے جس سے حضور نے صحابہ کو منع کیا تو بعض حضرات نے ہمت کر کے جنت سے کام لے کر ارز کیا حضور آپ خود تو کرتے ہیں آپ خود تو یہ سو میں ویسال دکھتے ہیں اور ہمیں روکتے ہیں جس پر آپ نے فرمایا یہ کم مسلی تم میں سے کون ہے مجھ جیسا اس کے بعد مختلی روایات میں مختلف الفاظ ہے لیکن سب کا مفاہ دیکھی ہے میں تو اپنے رب کے پاس رات مسل کرتا ہوں میرا رب مجھے کھلاتا ہے کھلاتا ہے تو معلوم ہوا ایک اعتبار سے تو مسلیت ہے بشریت ہے قرآن کی نصے قطعی ہے لیکن کوئی دوسرا پہلو ایسا بھی ہے جس میں وہ مسلیت تاما نہیں ہے اور اس کو ہم بہت آسانی سمجھ سکتے ہیں کہ در حقیقت ہر انسان جو دو وجودوں سے مرکب ہیں وجودِ حیوانی اور وجودِ روحانی ان دونوں کا مجبوعہ ہے انسان وجودِ حیوانی میں یقیناً مسلیتِ تاما ہے برابر کی مسلیت ہے ویسا ہی جسم ہے ویسے ہی دو ہاتھ ہے ویسے ہی دو پاؤں ہیں اسی طرح ولادت ہوئی ہے سارا معاملہ بلکل اسی طرح ہے اسی طرح خون جسم کی ادر گردش کر رہا ہے چوٹ لگتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے پتھراو ہوتا ہے تو جسموں سے خون رشتا ہے تلوار کا وار ہوتا ہے تو خون کا فوارہ چھوٹتا ہے بچہ اگر فوت ہو رہا ہے عالمِ نظہ میں ہے تو آنکھوں میں آنسو آئے ہیں چچا کی شہادت پر ایک شریف صدمے کی کیفیت محسوس ہوئی ہے یہ سب کچھ ہے تو جہاں تک وہ وجودِ انسانی یا وجودِ حیوانی کہیں یا وجودِ نسمانی کہیں اس میں مثلیتِ تام ماہ ہے لیکن وجود کا جو دوسرا روک ہے اس میں زمین و آسمان کا فوق ہے کہاں عام انسانوں کی ارواح کہاں روحِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نسبت خاص راب عالمِ پاک اور یہ کیونکہ فرق واقع ہو جاتا اس اعتبار سے کہ عام انسانوں کی ارواح جو ہے وہ بہت نیک بھی ہو گئی کبھی بہرحال وہ اس درجے کو نہیں پہنچ سکتی کہ وہ اس درجے غالب آ جائیں وجودِ حیوانی پر کہ وہ وجودِ حیوانی مادوم کے درجے میں آ جائے مادوم کے حکم میں آ جائے جبکہ انبیاء کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا وجودِ روحانی اس درجے غالب ہوتا ہے وجودِ حیوانی پر یا وجودِ مادنی پر یا وجودِ جسمانی پر کہ یہ دوسرا وجود مادوم کے حکم میں آ جاتا یہ فرق و تفاوت سامنے رہنا چاہیے اگر حفظ مراتب نہ کنی زندیقی ہے اگر مراتب کا فرق سامنے نہیں رہے گا تو اس سے انسان زندیقیت کی طرف بھی جا سکتا ہے البتہ یہ کہ اعتبار سے مثلیت تامبہ ہے اور یہ جو بظاہر استباد نظر آتا ہے نبوت و رسالت اور بشریت میں وہی در حقیقت سب سے بڑا لوگوں کے لیے ہر بار رہا ہے سرداروں کے لیے اپنی قوموں کو انبیاء اور رسولوں کی دعوت پر ایمان لانے سے روکنے کے لیے اور اسی مرض نے پھر ظہور کیا ہے انبیاء اور رسولوں کی امتوں کے اندر کہ انہوں نے بشریت کے دائرے سے خارج کر کے اپنے رسولوں کو یا تو یہ کہ ماوراؤ البشر بنا دیا مافوق البشر تو بنا ہی دیا برنہ یہ ہے کہ اس سے بھی آگے بڑھ کر اسے انوہیت میں شامل کر دیا اب آگے آئیے اب تیسرا ایمان ایمان بالمعاد یا ایمان بالآخرہ جس پر کہ یہاں اس مجموعے میں صرف ایک آیت آ رہی ہے مغالطہ ہو گیا ہے غلط غلطی لگی ہے غلط دعویٰ کر رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ یبعثو کہ انہیں ہرگز نہیں اٹھایا جائے گا وہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے بعض سے بعد الموت انہونی بات ہے ہی ہاتا ہی ہاتا لما تو عدود قل اے نبی کہہ دیجئے بلا کیوں نہیں وربی اور مجھے اپنے رب کی قسم ہے لَتُبْعَثُنَّ تم لازمًا اٹھائے جاؤگے ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ پھر لازمًا تمہیں جتلا دیا جائے گا جو کچھ کے تم نے کیا ہوگا وَذَالِقْ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے تمہیں مشکل نظر آتا ہے مستبعد نظر آتا ہے محال نظر آتا ہے لیکن حقیقتاً یہ نہایت آسان ہے اللہ پر بہت آسان ہے اب یہاں درہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ ایمان بالآخرہ بظاہر تو یہاں اس مجموعے میں صرف ایک آیت اس کے بیان میں آئی ہے لیکن اگر غور کریں گے تو جیسا کہ میں نے کل بھی اشارے کیے تھے اور آج میں چاہتا ہوں کہ سراحت کے ساتھ گنوا دو اب تک کی جو ہم نے چھے آیتیں پڑھیں ہیں ان میں چھے ہی مرتبہ اشارے ہو چکے ہیں آخرت کی طرف اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں ایمانیات سلاسہ میں سے اہمیت کے اعتبار سے یہ ترتیب سامنے رہ لی چاہیے کہ نظری اعتبار سے اصولی اعتبار سے علمی اعتبار سے اصل ایمان ایمان باللہ ہے بقیہ دونوں ایمانیات ایمان بالرسالت ایمان بالآخرت یہ ایمان باللہ ہی کی توسیع ہیں ایکسٹینشن ہیں کرولریز ہیں اسی کے زمین میں ہیں ایمان بالرسالت کیا ہے اللہ کی صفت حلایت کی توسیع ہے ایمان بالآخرہ کیا ہے اللہ کی صفتِ عدل کی توثیر ہے اصل ایمان تو ایمان باللہ ہے یہی وجہ ہے کہ ایمان مجمل میں صرف ایمان باللہ کا تذکر آئے آمن تو باللہ ہے کما ہوا بے اسمائے ہی وصفات ہی وقبل تو جمعی آقام ہی اقرار باللسال و تصدق بالقلب لیکن جہاں تک انسان کے عمل پر اثر انداز ہونے کا تعلق ہے سب سے زیادہ مؤثر ایمان ایمان بالآخرہ ہے اس کی گرفت انسان کے آساب پر اگر ہوگی تو انسان سیدھا رہے گا اس کی رمش درست رہے گی طرزِ عمل صحیح ہوگا جہاں اس کی گرفت دھیلی ہوئی کسی سب سے یا تو کوئی شفاعتِ باطلہ کا تصور آ جائے کہ ہیں ہمیں کوئی چھڑانے والے یا اللہ تعالیٰ کی شانِ غفاری ہی پر دھوکہ تھا جائے اللہ تو بڑا بوشنے والا ہے نکتہ نواز ہو یا یہ کہ اپنی کوئی نصمت ہم تو فلاں کی اولاد میں تھے ابراہیم کی نسل تھے یا ہم تو فلاں کی امت ہی ہیں جو کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں کسی بھی اعتبار سے اگر ایمان بالآخراتی گریفت کم دور ہو جائے گی محاتلے کا خوف کم ہو جائے گا تو انسان کی عمل پر اس کا اثر مترکتب ہوگا اور پھر ڈھیلا ہو جائے گا انسان اس لیے کہ محض حلال پر اکتفا کرنا اور حرام سے اجتناب کرنا اور پھر فرائضِ دینی جن میں سے ایک سے ایک بڑھ کر کٹھن ہے ان کا پورا کرنا آسان کام نہیں ہے جب تک کہ یہ محاسبہ اخربی جو ہے اس کا احساس مستحضر نہ رہے اور اس کی گریفت جو ہے انسان پر نہ تو اس وجہ سے عملی اعتبار سے اہم ترین ایمان ایمان بالآخرہ ہے یہاں ضمنی طور پر لوٹ کر لیجئے قانونی اور فقی اعتبار سے اہم ترین ایمان ایمان بالرسالت ہے کوئی شخص کتنا ہی بڑا موحید ہو کوئی شخص کتنا ہی آخرت پر یقین رکھتا ہو نبی کو نہیں مانتا رسول پر ایمان نہیں لاتا تو وہ پھر قرار پائے نہ لہذا قانونی اور فقی اعتبار سے اصل ایمان ایمان میں رسالت ہے ایمان کا لفظی جو ہے تصدیق کے لئے آتا ہے ایمان بے با کے ساتھ یا لام کے ساتھ اس کے لفظی مانی ہے تصدیق کرنا تصدیق بما جا بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان کی دیفنیشن ہے تصدیق اس شے کی جو لائے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان ہے تو قانونی اور فقی اعتبار سے اصل ایمان ایمان بالرسالت علمی نظری فکری وصولی اعتبار سے کل ایمان ایمان باللہ توحید لیکن عملی اعتبار سے انسان کے اخلاق اور اس کے عمال پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے کے اعتبار سے اہم ترین ایمان ایمان بالآفرہ یہی وجہ ہے کہ دیکھئے اس سورہ مبارکہ میں بڑی نمائنہ مثال آ رہی ہے پہلی آیت میں تھا یسبح لیلہ ما فی سماوات وما فی الارض لہو الملک کل پادشاہی اسی کی اور پادشاہی کا تصور ممکن نہیں ہے جزا اور سزا کے بغیر وہ کیسی پادشاہی ہوئی وہ کیسے قائم رہے گی جو اپنے وفاداروں اور جانساروں کو نواز نہ سکے جزا نہ دے سکے اور اپنے غداروں اور باغیوں کو سزا نہ دے سکے وہ کیسی پادشاہی پادشاہی کے ساتھ جزا اور سزا کا تصور لازم و ملدون یہی وجہ سورہ مومنون کے آخیر میں وہ جو آیت اس سے پہلے سورہ آل عمران کے درس کے زمن میں بھی بارہا کوت ہوئی ہے کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار بے مقصد پیدا کیا اور تمہیں ہماری طرف لوٹایا نہیں جائے گا تو بہت بلند و بالا ہے وہ پادشاہ حقیقی پادشاہ برحق تمہارے اس تصور سے بہت بلند و بالا ہے تو الملک کے لذبے بھی جزا اور سزا کا تصور موجود پھر وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْن قدیر یہ جیسا کہ میں نے پہلے ارس کیا تھا اس میں ازالہ ہے اس وسمسہ شیطانی کا کیسے پیدا کرے گا اللہ جب ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے اَيْذَا مِتْنَا وَكُلْنَا تُرَابَا ذَالِكَ رَجْعُمْ بَعِيد بڑی نور کی بات ہے اس کا ازالہ ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْن قدیر پھر دوسری آیت ختم ہوئی تھی وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْر چوہ کچھ تم کر رہے ہیں واللہ دیکھ رہا ہے یہ دیکھنا کس لیے ہے اس میں در حقیقت وہ دونوں روح موجود ہیں غور کیجئے کبھی آپ اپنے کسی چھوٹے کو برخوردار کو کسی بچے کو بیٹے کو غضب آلود انداز میں کہتے ہیں ہم تمہاری ہر 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 کر دیکھ رہے ہیں تم ہماری نگاہ میں ہو اب اس میں غضب ہے غصہ ہے محاسمے کا اور کبھی کہا جاتا ہے کسی جانسار کی دل جوئی کے لیے آپ جو کچھ کر رہے ہیں میرے لئے آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ میرے علم میں ہے میں جانتا ہوں آپ نے جو کچھ کیا ہے کوئی بادشاہ کہہ سا ہے آپ کی خدمات ہمارے علم میں ہیں ہماری نگاہ میں ہیں در حقیقت یہ دونوں فَاللَّهُ فِمَا تَعْمَلُونَ مَصِیرِ اس کا تعلق اسی جزا و صدا سے پھر آگے چل گئے تیسری آیت ختم ہوئی تھی وَاِلَيْهِ الْمَصِیرِ یہ تو صراحة تر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے خلق السماواتِ وَاللَرْضَ بِالْحَقْ تفسیر سے ہم دیکھ چکے ہیں یہی تو سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ نے یہاں کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی تو انسان میں نیکی اور بضی کی جو تمیز مدیت کی ہے کیا وہ بے مقصد ہے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا کیسے ممکن ہے سبحانت فَقِنَا عَزَابَ اللَّهُ رَبَّنَا مَا صَلَقْتَ حَاذَا بَاطِلَا سبحانت فَقِنَا عَزَابَ اللَّهُ تو یہاں اسی کا نتیجہ نکالا وَاِلَيْهِ الْمَصِیرِ اسی کے طرف لوٹنا ہے پھر چوتھی آیت جو اللہ تعالیٰ کے علم ان کو تین ڈائمینشنز میں بحث میں لائی ہے اس کا تذکرہ کر رہی ہے علم کس لیے ہے ان بیدر حقیقت جزا اور صدا کے لیے ہم جانتے ہیں تمہارا کوئی عمل ہماری نگاہوں نے کوشیدہ نہیں ہے تمہارا ظاہر بھی ہمارے سامنے باطن بھی ہمارے سامنے تمہاری نیتوں اور ارادے بھی ہمارے علمے ہیں تمہارے سینے کے سندوق کے اندر جو کچھ بھرا ہوا ہے خاتم تمہیں اس کا شعور ہونا ہمارے علمے یہ سارا بیدر حقیقت اسی انداز میں اس میں وہی زجر کا اور انذار کا اور سنبیہ کا پہلو موجود ہے اور پھر یہ کہ پانچویں آیت میں لفظ آیا تھا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ مثالت کے زمن میں عَلَمْ يَعْتَكُمْ نَبَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْل فَذَاقُوا وَمَا لَقْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ یا عَذَابٌ عَلِيمٌ یا آخرت کے ذکر تو سرات کے ساتھ تو بالوم ہوا کہ یہ جو چھے آیتیں تھیں اگرچہ وہاں اصل بحث ہے ذات و صفاتِ باری تعالیٰ کی یا نبوت و رسالت کی لیکن ہر ہر آیت میں ہر جگہ پر یہ ایمان بالآخرہ کا مضمور مضمر ہے موجود ہے اب یہ ایک ہی آیت آئی ہے ذَعْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُبْعَثُوا قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتُبْعَثُلْنَ ثُمَّ لَتُنَبَّوْنَ مِمَا عَلِكَ اس کو کہا جاتا ہے خطابی انداز اضعانی انداز یہاں کوئی دلیل نہیں ہے اعتراف کیا جا سکتا دلیل کیا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں اٹھایا نہیں جائے گا کہہ دیجئے لازمًا مجھے میرے رب کی قسم ہے تم اٹھائے جاؤ لے دلیل تو کوئی نہیں ہے اسی لئے اس کو دلیلِ خطابی کہتے ہیں یہ دلیل منطقی نہیں ہے اس میں کوئی دلیلِ عقلی موجود نہیں ہے دلیلِ خطابی اس قسم کی دلیل میں اصل وزن جو ہوتا ہے وہ جو متقلم ہے اس کی شخصیت کا ہوتا ہے کون کہہ رہا ہے اگر تو کوئی ہلکی شخصیت کا انسان ہے تو اس وہ کتنی قسمیں کھالے سو قسمیں کھالے وہ قسموں کو بھی بے وزن کر دے گا اپنی شخصیت کے بے وزن ہونے کی بنا پر لیکن یہ کہ اگر کوئی صاحب کردار انسان ہے جس کے صداقت کا لوہہ مانا گیا ہو جس کی صداقت اور امانت کے دشمن بھی گواہ ہو جب وہ کہتا ہے قُلِ اے نبی ان سے کہہ دیجئے بَلَا وَرَبِّ کیوں نہیں اور مجھے میرے سب کی قسم ہے لَتُمْحَسُنَّا یہ جیسا کہ بارہ میں نے ارس کیا اس سے زیادہ تاقید کا انداز میرے علم میں نہیں ہے عربی زبان میں فیلِ مزارے پر شروع میں لام مفتوح فتح کے ساتھ لا اور آخیر میں نون مشدد تشدید والا نون لَتُمْحَسُنَّا تم لازم من اٹھائے گا ثُمَّ لَتُنَبَّعُنَّا یہ نبا ہی سے لذب بنا ہے نبا اہم خبر اور یہ تنبی باب تفعیل ہو جائے گا کسی کو ایک ایک کر کے گنوا دینا ایک ایک بات جتلا دینا جس کو بردو کے محاورے میں کہتے ہیں تمہیں جتلا دیا جائے گا لَتُنَبَّعُنَّا بِمَا عَمِلْتُمْ جو کچھ کے تم نے کیا ہوگا وَذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ اور یہ اللہ پر بہت آثار ہے جیسا کہ میں نے ارث کیا تھا کہ اگلا درست جو ہے سورہ تغابن کے بعد وہ سورہ قیامہ ہے یوں سمجھ یہ کہ سورہ قیامہ اس ایک آیت کی شرح پر مشتبی ہے یہی انداز ہے لَا اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن یہ وہی خطابی انداز ہے میں قسم کھاتا ہوں آپ نے ایک بات کہی اور لوگوں نے کہا دلیل لائی یا آپ نے کہا میں قسم کھاتا ہوں تو اس میں بضاہی تو دلیل کوئی نہیں لیکن اصل میں اس شخصیت کا وزن ہے کون ہے جو یہ قسم کھا رہا ہے اس کا بغیر قسم کھائے کہنا بھی بہت وزنی ہے کو جائے کہ وہ اللہ کی قسم کھا کر اور اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر اور اللہ کو گوا بنا کر کہہ رہا ہو لَا اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْنَفْسِ الْلَوَّامَةِ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ عَلَّنَّ نَجْمَعِ ذَابَةِ بَلَا وہی بَلَا ہے وہاں بھی بَلَا قَادِرِينَ عَلَى الْمُسَوِّيَ بَلَانَةِ کیوں نہیں انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیہ جمع نہ کر سکیں گے کیوں نہیں ہم تو اس پر پورے طور پر تادر ہیں کہ اس کی ایک ایک پور دروس کر دیں یہ خطابی اور انسانی انداز آخرت کے بارے میں جس پر کہ یہ پہلا رکو جہاں وہ خطب ہو رہا ہے جیسا کہ میں نے ارس کیا اس میں اصل جو وزن ہے وہ متکلم کی شخصیت کا ہے ذَلَكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير اس میں اشارہ ہو گیا اسی پر یہ تمہیں مشکل نظر آتا ہے تمہیں مستقل نظر آتا ہے تمہیں بہت بھاری نظر آتا ہے اس کے لئے قرآن مجید پر استشار دیتا ہے سورہ قیامہ ختم ہوئی ہے اسی پر خود اپنے وجود میں غور کرو اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ وَاِنْ يُتْرَكَ السُّدَا اس کا میں نے کل بھی حوالہ دیا تھا وَسَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ سُوَّرَكُمْ اللہ نے تمہاری نقشہ کشی کی اور کتنی اندہ نقشہ کشی کی ہے کتنا اچھا تمہارا جو ہے ناک نقشہ بنایا ہے تمہارے عزا و جوارے میں کیا توازن رکھا ہے یہ خود اپنی نگا پر ایک موجز ظلمہ جو ہے تخلیق ہے تو کیا تم سمجھ رہے ہو کہ انسان کو ایسے ہی پھیک دیا جائے دردیشہ سمجھ کر ہمارے پاس واپس نہیں آؤ گئے تو اس کے بعد فرمایا انسان خود اپنے اوپر غور کر ایک کیا نہیں تھا ایک گندے پانی کی مون جو ٹپکائی گئی پھر وہ ایک لوتوا اور ایک مزغہ بنا اور پھر یہ کہ اسی سے اللہ نے ظوجین بنا دی وہی سے کوئی مذکر بن گیا کوئی مونس بن گئی کوئی لڑکا بن گیا کوئی لڑکی بن گئی کیا وہ ہستی اس پر قابل نہیں ہوگی کہ مردوں کو زندہ کر دیں یہ جو انداز ہے اور اسی کے لیے میں صرف ہی اشارہ کر دوں گا اس وقت ختم ہو رہا ہے یہاں چونکہ لمزے قل آیا ہے اے نبی قیل قل بلا وربی لتوبعث اللہ اس پر حضور نے جس انداز میں عمل کیا ہے ظاہر بات ہے کہ حضور کے سارے خطبات کو ہمارے پاس محفوظ نہیں ہے لیکن بالکل ابتدائی جو عہد ہے آپ کے دعوت کا جو ابتدائی دور ہے اس کا ایک خطبہ آیا ہے وہ خطبہ میں نے اپنے کتابچے میں دعوت اللہ میں نقل کیا ہے پورا اور بھی ہے کہ اب اس کا اگریری ترجمہ بھی الحمدللہ کے شائع ہو گئے آئے ہیں جس میں کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم تمہید میں تو اپنی گواہی پیش کی ہے اپنی شخصیت کی ہے کہ کوئی شخص تم نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی قافلے کا رہنما اسے دھوکہ دے دے تم نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی قافلے کا رہنما اسے دھوکہ دے دے غلط راستے پر ڈال دے وہاں کبھی ان سے جھوٹ بولے خدا کی قسم اگر میں پوری نوع انسانی سے جھوٹ بول سکتا تب بھی کبھی تم سے جھوٹ نہ بول سکتا اور اگر میں پوری نوع انسانی کو دھوکہ دے سکتا تب بھی تمہیں کبھی دھوکہ نہ دے گا اس کے بعد دیکھئے وَاللَّاہِ الَّذِي لَا إِلَّاہِ إِلَّاہُ ایک جملے میں توحید اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ایک جملے میں رسالت اِنِّي لَرَسُولُ اللَّهِ اِلَيْكُمْ خَاسْتَمْ وَإِلَى النَّاسِ كَافْتَنْ میں یقیناً اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف خاص طور پر اور پوری نوع انسانی کی طرف عام طور پر اور اب سارا بیان آخرت کا ہے وَاللَّاہِ لَتَمُوتُنَّكَمَا تَنَامُونَ وہی سیغے لامِ مفتو ورنونِ مشدد تم لازمان مر جاؤگے سب کے سب جیسے کہ روزانہ رات کو سو جاتے ہیں ثُمَّ لَتُمْ عَسُنَّكَمَا تَسْتَيْقِذُونَ پھر لازمان اٹھا لیے جاؤگے ایک صبح قیامت آئے گی جو اس میں اٹھا لیے جاؤگے جیسے روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہیں ثُمَّ لَتُحْسَبُنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ پھر لازمان تمہارا حساب لیا جائے گا جو کچھ کے تم کر رہے ہو ثُمَّ لَتُجْزَبُنَّ بِلِعْسَانِ اَسْتَانَ وَبِسُّوِ سُوآ پھر تمہیں لازمان بدلہ مل کر رہے گا بھلائی کا بھلائی کا بھلائی کا بھرائی کا بھرائی وَإِنَّهَا لَجَنَّتُنَا بَدَاءَوْ لَنَارُنَا بَدَاءَ اور وہ یا تو جنت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور یا آد ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ جو خطبہ نبوی ہے علی صاحب السلام اسی کا انداز ہے اب اگلی تین آیات میں جن میں کہ دعوتِ ایمانی وارد ہو رہی ہے جس کا انشاءاللہ اگلی نسست میں ہم مطالعہ کریں گے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرَانِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنِي وَاِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ مَزْلِقِ الحَكِيمِ